خیر بول پرڈکشن کی جانے پڑھتے ہیں خالد باب ہمارے ساتھی رہیے گا انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ اختتان جو ہے اس پر بھی آپ کا ایک کلام ہو جائے ایک غزل ہو جائے ہمیں انسا شاہ نے جو ہے وہ جوائن کر لیا جی گوڈ مورنی اسلام ایکم بڑا زوردست محل بنائے ہوئے آج ہم نے قوالی کا جی جی بلکل میں سن رہی تھی تو اصل میں چونکہ ہم نے آج قوالی خوب سنی ہے اور ابھی آگے اور بھی سنی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ستاروں کا حال زہننا چاہتے ہیں ان کو جلدی سے آپ خورو سکوپ اگر بتا دیں جی جی ایریس سے شروع کرتے ہیں آنے والا وقت جو ہے وہ ایریس والوں کے لیے تھوڑا ٹاک رہے گا مشکلات لے کر آ رہا ہے لیکن اگر آپ نے صحیح فیصلے کیے شادی سے ریلیٹڈ اپنے کریئر سے ریلیٹڈ فائننسز سے ریلیٹڈ تو آپ کو بہت کامیابی ملے گی تو سوچ سمجھ کے فیصل کیجئے پریکٹیکل فیصلے کیجئے دماغ سے سوچ کے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے بہت پریکٹیکل آپ کی اپروچ ہونی چاہیے ایریس کے بات ٹاورس کی بات کرتے ہیں پیسہ آ رہا ہے ٹاورس والوں کے پاس سیلری بڑھ سکتی ہے بونس مل سکتا ہے کاروبار میں ان کو منافع ہوگا فائدہ ہوگا اور یہ وقت ٹاورس والوں کے لیے انویسمنٹ کے لیے بہت بیسٹ رہے گا پرپٹی لینا ساتھ ہیں تو بہت زبردست ہے ایریس والوں کے ٹاورس والوں کے پرپوزل ساتھ سکتے ہیں شادی کے کافی اچھے چانسز نظر آ رہے ہیں جیمنائے والے تھوڑا اپنی صحیح کے خیال رکھے کیونکہ سٹریس ڈپریشن نیم کی کمی اور صحیح ان کی جو ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہے تو اپنی ہیلت اشیوز کو دیکھئے کوئی اپنی ڈائیٹ کھانے پینے کا ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو پروپر ہونی چاہیے کینسر والے جو ہے خواتین کنسیو کر سکتی ہیں کینسرینز اس کے ساتھ کام میں گروہ سکسس آگے بڑھے گا اور بزنس اگر مجھے لگتا ہے ترقی کر رہے ہیں پرموشن ہو سکتی ہیں شادی کے کافی کینسرینز کے بہت اچھے چانسز ہیں لیو والے جو ہیں آنے والا ٹائم بہت مصروف رہے گا پیسے بنا رہے ہیں اور فوکس ہے ان کا جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا سٹیڈیز میں فوکس لگ رہے ہیں باہر کی طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں ملک سے باہر تو ان کے لیے بہت اچھے مواقع نظر آ رہے ہیں برگو والے جو ہیں رومانٹک ٹائم نظر آ رہے ہیں برگو والوں کے لیے کسی کوئی پرپوس کر سکتے ہیں اور کوئی پرپوسال آ سکتا ہے گھر میں اچھا ٹائم بچوں کی طرح تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے برگو والوں کو لیبرا والے جو ہیں وہ سورہاں انسٹن سیچویشن رہے گی کنفیوشن رہے گے پورچنیٹیز آئیں گی پورچنیٹیز آئیں گی ریلیشنشپ کے حوالے سے پرپوسال آ سکتے ہیں یا بزنس پورچنیٹیز آ سکتے ہیں لیکن کنفیوشن رہے گی سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کرنا چاہیے کلیر نہیں کلیریٹی نہیں ہوگی کھرپیو والے جو ہیں ہنگ میں کی انرزی ہے تو پرحال کچھ چیزوں کو لے کے سٹک ہوئے ہیں نہ چیزیں آنکھے بڑھیں ہیں نہ پیچھے ہو رہے ہیں ایک جگہ پر سٹک نظر آ رہے ہیں تو اس وقت کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بزنس میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی سفر پر جانا جا رہے ہیں کچھ بھی ہے تو پھلال انتظار کیجئے ویٹ کیجئے سیجیٹریس جو ہے وہ کچھ چینجز آ رہے ہیں سیجیٹریس والوں کی لائف میں کچھ نئی چیزیں ڈیویلپ ہو سکتی ہیں ٹرانسفورمیشن گھر کی تبدیلی ہو سکتی ہے نیا آفیس بنا رہے ہیں گھر میں رینویشن ہو سکتی ہے صحت کے خیال رکھنے سیجیٹریس والوں کو ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں آدھر وائز کوئی نیا ریلیشن شیپ کوئی نیا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں کیپریکون والے ایمپریر کی نرجی نظر آرہی ہے تو آنے والا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سے اسپریچل صلاحیتیں روحانی صلاحیتیں بیدار ہو رہی ہیں نماز کی طرف ریلیجن کی طرف ان کا زیادہ رجحان رہے گا اس کے ساتھ سکت کوئی بڑا کوئی اہم فیصلہ لے سکتے ہیں اپنی کریئر سے ریلیٹیڈ ریلیشن سے ریلیٹیڈ شاہدی سے ریلیٹیڈ کوئی اپنی مرضی سے پچھ کر رہے اور اگر کسی چیز کی ہلپ کی ضرورت ہے تو اپنے والے دینی کی اپنے فادر یا اپنے بڑے بھائی سے ہلپ لے سکتے ہیں کے پرکون کے بعد ایکویریس ایکویریس وانوں کے لیے بہت اچھا نظر آرہ ہے لوگ ان پر ترسٹ کرتے ہیں لیکن ایکویریس والے لوگوں پر ترسٹ نہیں کرتے ترسٹ یشوز بہت ہے اور جو بھی کام کرنا ہے سوچ سمجھ کے کیجئے اور جز بات تو ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور پائسس والے جو ہیں ترابلنگ نظر آرہے ہیں پائسس والوں کے بہت کوئی شورٹ ریل سو سکتے ہیں پائسس والوں کے اور ان کو کچھ ایسے لوگ مل ستنے ہیں جو جھوڑ بولیں گے چیٹ کریں گے بہت ڈیپلوماتک ہوں گے تو ایسے لوگوں سے دوستی نہ ہی کوشتداری کیجئے گا سوچ سمجھ کے اپنے ریلیشنشپ میں کسی کو لے کر آنا ہے پائسس والوں کو تو سوچ سمجھ کے کیجئے گا اوکی بہترین ہوگیا اچھا میچ آنے والا ہے کل آسٹریلیا پاکستان کا اس کے بارے میں بھی ذرا پریڈکشن کارڈز کیا کہہ رہے ہیں بلکہ میں بتا دیتے ہوں آپ کو کل باکستان اور آسٹریلیا کا میچ ہے تو پاکستان کی کیا چینسز ہیں اااااااااا آسٹریلیا کے کیا چینسز ہیں RPM مجل ااااااا WHO مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مح tiro Pharaoh سنگی הע頻 کرے گا سٹرگل کرے گا اور مجھے لگتا ہے کہ زیادہ 60% پاکستان کے چینسے ہیں 40% جو ہے موسٹریلیا کے چینسے ہیں صحیح 60-40 اوکے اچھا میا صاحب بھی واپس آگئے ہیں تو 21 تاریخ کو آرہے ہیں آج ان کو بیل مل جائے گی میا صاحب کے لیے بیل تو مل جائے گی 2 of pentacles 10 of swords 7 of pentacles بسنے کے پارچ تھوڑے سی کمپکیشنز بھی ہیں چیلنجز والے گارڈ بھی ہیں تو بیل تو مل جائے گی میا صاحب کو لیکن آ کر کوئی مجھے ایزی ایزی ہر چیز بلکل آسان نظر نہیں آ رہی ہے اچھا فائنلی ہوں صاحب کیونکہ ٹائم بلکل کم رہے گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت خالد صاحب موجود ہیں جو کہ استاد خالد خان صاحب ہیں بڑے زبردست قوال ہیں آج کل سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہے ہیں اور رہت فتلی خان صاحب کے شاگرد بھی ہیں ذرا ان کے کارڈ جلدی سے نکال کے بتا دیجئے کہ آگے ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جس فیلڈ سے جو انہوں نے انتخاب کیا ہے جس فیلڈ کا اس میں کمپیٹیشن بہت ہے تو ان کے لیے ان کو بہت جو ہے سٹرگل کرنی پڑے گی بہت محنت کوشش کرنی پڑے گی آگے ان کو بہت کمپیٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ کوئی اپنا نام بنانا چاہتے ہیں کمپیٹیشن بڑھائے جی کمپیٹیشن بڑھائے پیسہ بھی بڑا ہے تینکیو سو بچ ان صاحب ہمارے ساتھ تھیں اب میں یہ جو ہے نا یہ موقع غنیمت جاننا چاہاں کیونکہ میں جاتے لیے غزل سنوں گا آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا غزل ضرور سن کے جائیے گا یہ آپ کو مل چکا ہے آپ کا کارڈ کا جواب جی بڑا کمپیٹیشن ہے خان صاحب آگے کمپیٹیشن کے اندر مقابلہ ضرور کرنا ہے